مردین سے عراقین اسمبلی سے عراقین سے خانون ساز کانسل سے کہ آپ تمام اپنی اپنی پدائی سے اپنے تمام محلے کے ذمہ داروں سے اس بات تک اس بات کو پہنچائیے کہ دس جنوری کے دن یہ ریلی ہو رہی ہے شاہ سری پورم میں اس میں وہ شرکت کریں اپنے محلے کی مساجد میں خاص طور سے زہر اثر مغرب عشان کی نماز کے وقت یہ اعلان کروائیے اور تاکہ لوگوں کو یہ معلوم بھی ہو سکے اور عوام کو ترغیب بھی دیجئے کہ اس ریلی میں شرکت کر کے اپنے احتجاج کو درج کروائے تاکہ ہمارا ایک احتجاج جو جمہوری طریقے سے ہم اس کو کر رہے ہیں وہ نہ صرف شہر حیدر آباد ہو کتے تلنگانہ ہو بلکہ ملک کے میں یہ احتجاج کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے اور اس لیے میری آپ سے کہ آپ تمام اپنے اپنے اقتدائی ہر علاقے میں عوام کو ترغیب دیجئے اور اس اگر خواتین بھی شرکت کرنا چاہتی ہے تو ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ مرد حضرات کا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف خواتین کا نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ ہندوستان کی ہر شہری کا ہے بلکہ اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہندوستان کے سیکلرزم سے جڑا ہوا ہے یہ خانون ہندوستان جو ستر سال سے سیکلر ملک رہا یہاں پر ہم نے کسی ایک مذہب کو خوخیت نہیں دی بلکہ ہمارے بزرگوں نے جب اس ملک کو آزاد کروایا اور آزاد کروانے کے بعد جب ملک کا آئین بنا اس آئین میں خواہ سے اس بات کو حق آیا گیا کہ بھارت کا انڈیا کا کوئی مذہب نہ یہ ملک کسی مذہب کے اوپر چلے گا ہر مذہب کو مانے گا اور جو مذہب کو نہیں مانتا اس کو بھی مانے گا اسی لئے ہم نے ہمارے ہم نے بھارت کے آئین میں مساوات رائٹ ٹو ایکوالٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فریڈم آف ریلیجن کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ آپ کو رائٹ ٹو لائف ہے تو یہ چیزیں اس لئے رکھی گئی تاکہ ہر ایک کو مساوات فرائم ہو تو یہ اس چیز کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمارا یہ احتجاج جمہوری طریقے سے ہوگا میری آپ سے گزارش ہے کہ جیسا کہ ابھی احمد پرشا خادری صاحب نے جو باتیں رکھی اس کے لحاظ سے آپ لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرئے اور کیونکہ جس مقام پر یہ جلسہ ہو رہا ہے ہم کو حکومت اور پولیس نے بہت کوشش کیا کہ ہم کو شہر میں اجازت ملے اترباج سٹی پولیس کی حدود میں تو وہ لوگ انکار کر رہے تھے تو آخر کار میں نے تجویز دی کہ کیوں نہیں آپ ہم کو راجزان اگر پولیس ٹیشن اور شہرام پلی لیمٹس میں ہم کو اجازت دیجئے تو خیر وہ بلک لمبی کہانی ہے ہم کو اجازت ملی اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جو حضرات گھٹا سے آئیں گے تو آپ لوگ اور رمگڑا سے آ سکتے ہیں اگر آپ ریالی کے شروعات میں اس مقام پر نہیں پہنچ سکے تو رمگڑے سے آپ آ سکتے ہیں ویسے ہی جو حضرات انجن بولی سے آئیں گے تو انجن بولی سے بیوی کا چشمہ وٹے پلی نائس ہوتل سے آپ شہستی پرم کو پہنچ سکتے ہیں تو جہاں نام پلی کے ہمارے صدر و متمدین ہیں خوشیر آباد کے جبلی ہیلز کے خرط آباد کے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خریب میں آ کر وہاں پر جمعہ کی نماز اگر آپ کو پڑھنا ہے تو خریب میں آ کر وہی پر نماز پڑھ لیجئے کیونکہ ہم کو پرمیشن جو ملے گا وہ پانچ بجے ہر حال میں اس ریالی کو ہم کو ختم کرنا ہے اور اس ریالی میں مشترکہ منلیسی عمل کے تمام ذمہ داران پہیں گے خطاب کریں گے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ آج کل میں جا کر اس مقام کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ مری وقفیت بھی ہو جائے اور میں خاص طور سے بہدر پورا شار مینار اور راجل نگر کے صدر و متمدین اور عراقین بلیہ سے اور عراقین اسمبلی سے کہوں گا کہ زیادہ تعداد میں آپ لوگ انتظامات میں رہیے پورے راستے پر رہیے اور جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ہماخت کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان پر نظر رکھئے اور فوراں پولیس کو اس کی تلع دیجئے ہر حال میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ تاریخی کامیاب ریلی رہے اور امن رہے اور انشاءاللہ مجھے پرہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو خبول کرے گا دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ سی ڈبل اے ان پی آر ان آر سی یہ صرف ایک مخصوص مذہب کے ماننے والوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہندوستان کے ہر شہری سے اس کا راست تعلق ہے میں نے سنگارڈی کے جلسے میں بھی اس بات کو کہا حکومت غلط کہہ رہی ہے حکومت سچ کو بیان نہیں کر رہی ہے نہ وزیری آزم نہ وزیری داخلہ نہ بی جے پی کے جو مرکزی وزیر ہیں وہ صاف اور واضح الفاظ میں یہ کہنے سے قطرہ رہے ہیں کہ وہ کبھی بھی ان آر سی کو لاغو نہیں کریں گے وہ بار بار اگر آپ ان کے یوٹیوب پر جا کر ان کے جملوں کو سنیں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ابھی تو نہیں ہے ابھی تو کچھ باعث کی بات ہی نہیں ہے مگر ابھی نہیں ہے مگر مستقبل میں ہوگا اور اس بات کو عوان کو سمجھائیے کہ ان پی آر جس کا گزیٹ نوٹیفیکشن جاری ہو چکا ہے جس کی جس کا ایک ٹائم ٹیبل دیا گیا ہے کہ اپریل دو ہزار بیس سے ان پی آر شروع ہوگا ان پی آر میں ان آر سی میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک سکے کے دو روخ ہیں ان پی آر میں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ دو ہزار دس میں بھی ان پی آر ہوا بالکل ہوا مگر دو ہزار دس کے ان پی آر میں اور دو ہزار بیس کے ان پی آر میں فرق ہی ہے کہ اس بار اندوستان کے ہر اس شہری کو انیومنیلیٹر اس کے گھر پر جا کر پوچھے گا جو یہ سوالات پہلے نہیں پوچھے گئے کہ آپ کے والد والدہ کہاں پیدا ہوئے ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کے سٹیزنشپ کا خانون یہ ہے کہ جو ایٹی سیون سے پہلے پیدا ہوا بھارت کا شہری ہے اب ایٹی سیون سے ڈیسمبر دو ہزار تین کے درمیان میں جو پیدا ہوا ان کی اگر ایک ماں باپ بھی ہندوستان کے شہری ہیں سٹیزنشپ مل دی مگر دو ہزار تین چار کے بعد جو خانون منا تو یہ ضروری ہے کہ دونوں ماں باپ بھارت کے شہری رہنے نمبر ایک دوسرا کیا ہے کہ اس میں آپ کا ادھار کاٹ پوچھیں گے تیسرا پاسپورٹ ڈرائیونگ لیسنس پوچھیں گے یہ اس کا کہاں سے میں دیکھ کے بھارا ہوں جو انیومیٹر کو جو کتاب دی گئی ہے اور اس میں بازاپتہ کہا گیا انگریزی میں کہ آپ اس کی وائٹ پبلیسٹی دے کر پورے ڈاکومنٹس جمع کریے یہ بار بار دوسری جھوٹ بی جے پی کی کہنے ہم تو آپ کو پوچھیں نہیں ڈاکومنٹس اس میں ان کی کتاب میں لکھاوا ہے 2.2.3 میں لکھاوا ہے جو انیومیٹر کو دی جائے گی کہ آپ ڈاکومنٹس پوچھئے یہ ڈاکومنٹس کو جمع کر رہے ہیں دوسری بات یہ بار بار بول رہے کہ نہیں CAA شہریت دینے کا خانون ہے لینے کا نہیں پھر جھوٹ کیا ہے جھوٹ وہ کہ جب انیومیٹر آپ کے گھر کو آئے گا یہ گھر میں پوچھ لیے اس کے بعد انہوں جا کر ان کے جو اوپر جو آفیسر ہے وہ بھی لو لیول آفیسر ہوگا اس کو ایک لوکل ریجسٹر بنی گی اور وہ موصوف کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ ممتاز خان صاحب یا احمد بلالہ کو ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ سکتے کس بنیاد پر ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھیں گے کسی کو نہیں معلوم ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھ دیئے اب ڈاؤٹ فل سٹیزن لکھنے کے بعد ان کو آفیسر بولے گا کہ ذرا آئیے بتائیے اببا کہاں سے آئے تھے کہاں آپ کے پاس ڈاکومنٹ کیا ہے بتائیے آپ اگر وہ مطمئن ہوگا ٹھیک ہے نہیں ہے تو ڈاؤٹ فل رہتا ہوں اس کے بعد ان ارسی یہ مٹا مٹا سمجھا رہا ہوں آپ تو ان پی آر اور ان ارسی میں کوئی فرق نہیں ہے سی ڈبل اے کو ان پی آر ان ارسی سے دیکھنا ضروری ہے اور جب ڈاؤٹ فل سٹیزن خرار دے دیا جائے گا تو یہ لوگ بولتے کہ او ایسی مسلمانوں کو ڈیش کی جنتہ کو ڈراؤ رہا ہے میں ان سے پھر سے سوال کر رہا ہوں آسام میں جو ان ارسی ہوا وہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا اور سپریم کورٹ کے زیر نگرانی میں جو ان ارسی وہاں پر ہوا اس میں انیس لاکھ آسام کی عوام کا نام نہیں آیا جس میں سے پانچ لاکھ کے خریب مسلمان ہیں پانچ لاکھ چالیس ہزار خریب ہندو بنگالی ہیں آسام کا ایک فیننس منسٹر ہے ہیمنتو بسو شرما یوٹیوب پر جا کر آپ دیکھو خاص طور سے سی این این آئی بی این کی ایک ہماری خاتون بہن ریپورٹر ہے جس کا نام ماریا شکیل ہے اس میں جا کر دیکھو ایسے کئی ویڈیوز ہیں اس میں صاحب بول رہا کہ سی ڈبل اے سے جو پانچ لاکھ ہندو بنگالی ہیں وہ ان کو سیڈیزنشپ دے دیں گے کیوں کیونکہ وہ ہندو ہیں اور ان کا کنیکشن دکھا دیں گے کہ بنگلک آئے تھے یہ جو سی ڈبل اے کیا بولتا کہ جو تیس ڈیسمبر دو ہزار چودہ سے پہلے آئے تھے اور جو مسلمان نہیں ان سیڈیزنشپ دے دیں گے تو آسام کے بنگالی ہندو کو سیڈیزنشپ دے دیں گے اور جو آسام کے خریب پانچ لاکھ مسلمان ہیں ان کا کیس چلے گا فورن اس ٹریبونیل میں اور ٹریبونیل اتنا گندہ ہے کہ ٹریبونیل کا جج کون بن سکتا ہے جو پانچ سال ووٹ کی پریکٹس کرتا جد بنا رہے آسام میں جو سیڈ پانچ سال اب آپ بتائیے کہ کیا ہے یہ اور ایک جھوٹ ان کی وزیراعظم کی راملیہ کی تخریر نے بولے کہ ڈیٹینشن سینٹر ہے ہی نہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ایک غریم کی موت ہوئی آسام میں تین سال میں انتیس لوگوں کی موت ہو گئی اور ڈیٹینشن سینٹر کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر جیل میں کوئی خیدی ہے یا انڈر ٹرائل ہے اگر اس کے ماباب یا کوئی رشتدار مر جاتے ہیں تو جیلر کو سپریڈنٹ کو اختیار ہے پیرول پر چھوننے کا یہ ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں ہے کوٹ کو جانا پڑتا آپ کو یہ ڈیٹینشن سینٹر ہے یہ ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں آپ کو ڈیٹینشن سینٹر ہے آسام میں انتیس لوگ تین سال میں مر گئے اچھا میں جو لس کا ذکر کر آ آپ کے سامنے مثال کے طور پر احمد بلالا کا نام آ گیا تو انہوں کیا کریں گے اپنے لوکل دفتر پر لس لگائیں گے اور آ کر بولیں گے کہ جس کو اس پر ابجیکشن کرنا ہے آ کے ابجیکشن کرو اب جو یہ سنگی ہے جو ہندوستان کے سیکلورزم پر امبیٹ کر کو گاندھی کو نہیں مانتا وہ جا کے بولا رہے بلالا تو یمن کہاں یہاں کہاں کہاں یعنی مزہسی کی بات نہیں ہے یہ آسام میں ہوا آپ کو معلوم آسام کی جب لس ایسی لگی تھی ایک لاکھ اسی ہزار ابجیکشن فائل ہوئے جس میں سے یہ تو وکیل بچہ آیا تھا امان ودود ان کی بہن کا آٹھ سال کے بچے پر ابجیکشن ڈالے اممہ باہ کا نام آ گیا بچے کا نام رک گیا تو صرف رینڈم لی ڈالیں گے یہاں ڈالو یہ چیز ہے اب بار بار بولتے ہیں ہم کاغذ نہیں پوچھیں گے آپ سے کاغذ پوچھیں گے بچ سیڈیفیکٹ بچ سیڈیفیکٹ کا خانون کیا ہے ایک سال کے اندر بچ سیڈیفیکٹ لینا آپ جاکہ ایک سال کے بعد اگر آپ لیے تو ہائر افیشل کے پاس جانا پڑے گا میرے خالصے یہ بلدیہ کا آفیسر رہے سکتا پانچزار روپے دو اب دیکھو آپ جیسے سے ٹائم بڑھتے جائیں گا نا پورے بلدیہ کے آفیس میں آپ کے پاس لوگاں پانی کو پوچھنے نہیں ہیں گے میں ڈرین بہری موری بہری آخر انہوں ہوتے کون ہماری شہریت پوچھنے والے آپ کو اختیار کون دیا اور اور ایک جو بی جے پی بولتی کہ نہیں جو بھارت کا سیٹیزن ہے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا کہ آپ کون ہیں میری سیٹیزنشپ ڈیسائیڈ کرنے والے آپ ڈیسائیڈ کریں گے نا آپ بار بارے بولے کہ بھارت کا سیٹیزن ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کون ہیں ڈیسائیڈ کرنے والے آپ کون ہیں بھائی میں پیدا ہوا میرے دادا پیدا ہوا میرے دادا کے خبرہ خبرستان میں ہے میرے والدیاں پیدا ہوئے اکبر الدین ہوئے سی ایک اپلیگیشن دالے تیلنگانہ میں اس میں جواب آیا کہ تیلنگانہ میں یا ہیدراباد میں انتیس فیصد لوگوں کے پاس بچ سرف اٹھائی نہیں پورے ملک میں جن پاسپورٹ کتنے لوگوں کے پاس سے معلوم ایک سو تیس کروڑ کا یہ دیش ہے صرف چھے پرسنٹ لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے صرف چھے فیصد اب یہ لوگ بولتے ہیں نہیں مسلمان کو اویسی بھٹکارہ بھٹکاروں آپ کی مثالیں کیا مثالیں جامعہ ملیاں میں آپ یونیس پورٹ پولیس آپ کی خوشی میناجد بچہ جو لیبرری میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا لٹ سے ایسا مارے کہ اس کی اپنک زائے ہوگی علیگر مسلم انیسٹی میں ٹیر گیس پھیکے اس کا ہاتھ کٹ گیا پولیس کو آپ بھی جا رہے انیسٹی کے اندر بچوں پہ آپ حملہ کروارے اتر پردیش میں اٹھارہ لوگوں کو بولی مارے پورے کے پورے مسلمان اور پھر آپ بولتے کہ میں بھٹکار ہوں اب تک پیس مارٹم ریپیٹ بھی نہیں دی اٹھارہ جو لوگوں کی موت ہوئی ہے اس میں بجنور کا ایک سلمان بچہ آئی ایس کی تیاری کر رہا ہے غریب خاندان کا پولیس ایرس کر کے لگ جا کے لاش دی اس کی اے یہ واقعات ہے بھٹک اداک نہیں کر رہا ہوں میں اور پھر اتر پردیش میں یوگی کی حکومت بولتی کہ ساڑھے چودہ لاکھ کی پروپٹیز املاک کا نقصان ہوا اور جو خانون استعمال کر رہے وہ اس پر لگتا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ کا گائیڈ لائن یہ ہے کہ اگر ایجیٹیشن میں کوئی نقصان ہوا تو ہائی کورٹ ایک کمیٹی بنانا اور وہ دیکھنا کہ کیا نقصان ہوا اس کے بعد کیس چلنا مگر یوگی حکومت ساڑھے چودہ لاکھ کے نقصان کے لیے ایک صاحب کو نوٹیز دی جو چھ مہینے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے آپ دیکھو ان کو نام دیکھے نام دکھا ہاں دالو اس کو دو نووت سال کے بڑھوں کو نوٹیز ملی ایک صاحب تو بستر پر فریش رہتے ایک اپاہی جائیں ان کو نوٹیز چلے گئے لا آپ کی وجہ سے نقصان ہوا یہ ان کی نفرت ہے یہ ان کی فرقہ پرستی ہے یہ ہو رہا ہے اور جاٹ ایڈیٹیشن ہوا ہریانہ میں دو ہزار کورڈ کا نقصان ہوا جاٹ ایڈیٹیشن ہوا دو ہزار کورڈ کا نقصان ہوا بعد میں اس کی کوئی پروپرٹی کو اس چیز کریں پٹیلوں کا ایڈیٹیشن ہوا گجرات میں سولہ سو پولیس کی گھروں کو جلا آ گیا اٹھارہ سو گورمنٹ کی بیلڈنگ کو نقصان ہوا موڈی جی وہاں پر اپنی گجرات سے محبت دکھا دیئے گجرات میں ہوا تو بولے آپ میرے ہیں فکر کرنے کے زورت نہیں تو پھر کہ اتر پردیش کے غریب مسلمان آپ کے نہیں ہیں آپ تو بھارت کے وزیر آزم ہیں نا آپ ایک فیر ملا کے بیلو یوگی کوئی کیون آئین صافی کر رہے ہیں یہ بھی ہندوستان کی آئین آرٹیکل فوتین کا وائلیشن مساواد کا وائلیشن ہاں جو گورن کرتا پکڑو اس کو ہم حضرت نہیں کریں گے پکڑو اس کو سزادی لاؤ مگر آپ یہ کیا آپ کا کنسا خانون اب استعمال کر رہے ہیں تو یہ چیزیں ہیں کل رات میں جوارلال لہری یونیسٹی میں نخاب پوش چہروں کو چھپا رہے ہیں یہ چوڑ ہیں یہ لوڈ یہ غنڈے نہیں بلکہ دیش کے دشمن ہیں مخنیس ہیں اپنے چہروں کو کور کر کے جوارلال لہری یونیسٹی میں اندر گھس کے وہاں کے پریزیڈنڈ کو بچی ہے اس کو مارے اس کو بیچاری سر پھڑ گیا اس کا انیس بچوں کو پیٹا گیا بچوں کو بھی باہر کے لوگ آ کر اور ویڈیوز بتا رہے ہیں کہ حضرت پولیس ڈلی کی ان کو بھری چلو چلو جلی چلو جلی چلو کام ہو گیا کام ہو گیا نیکلو چلو یونیسٹی میں ارے یہ بچے کل ہندوستان کی ذمہ داری ان کے خندوں پر ہوں گی یہ ملک کی خیادت کریں گے یہ سینٹر یونیسٹی میں جو بچے پڑھنے جاتے کوئی دولت من کے بچے نہیں رہتے غریب خاندان کے رہتے ڈلیت رہتے آدیواسی رہتے بڑی مشکلوں سے محنت کر کے بھوکے رہ کر وہ کامیاب یونیسٹی میں ایڈمیشن ملتا ہوں گے وہ غریب بچوں کو آپ مار رہے ہیں جانے ملیاں میں ایک آنکھ تھوڑ دیئے مار کے ایک مناج الدین کی اور آپ کل جینیو میں یہ ہوا یہ بھارت کا کیپیٹل ہے انڈیا کا کیپیٹل ڈلی میں ایک یونیسٹی میں ہو رہا ہے دیر دو گھنٹے تک ننگا نا جینیو میں ہوتا ہے اور بعد میں حضرت پولیس آتی ہے تکفیم کے لیے اب یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں یہ اس لیے ہو رہا ہے یاد رکھو آپ یہ رکنے والا نہیں ہے میں ہمیشہ آپ کو پچھلے ایک سال سے بور رہا ہوں یہ بڑھیں گے حالات یہ خراب ہوں گے حالات تو آپ کو یاد ہوں گا ہر الیکشن کے وقت ہمارے سیاسی مقارفین بولتے ہیں وہ اسی ڈر آ رہا سالار کا کیا جملہ تھا سالار کی کیا تعلیمات تھی مرم قائد کی کہ ہم آسمان سے بارش کے خطرے جسم پر گرنے کے بعد نہیں بولتے بارش ہو رہی ہم ہواوں کو سن کر کہتے کہ بارش ہونے والی یہ سالار بولتے تھے یہ حالات ہے یاد رکھو آپ یہ جو گندگی جینیو میں ہو رہی ہے جو گندگی جامی ملیا میں ہوئی جو گندگی اے ملیا میں ہوئی جو گندگی اتر پردیش میں ہوئی ہم سنسس کے خلاف نہیں ہیں سنسس ہونا چاہیے مر سنسس میں سیٹیزنشپ کو ویریفائی نہیں کرتے سنسس الگ ہے ان پی آر الگ ہے ان پی آر میں آپ کی سیٹیزنشپ کو ویریفائی کیا جاتا سنسس کرو آپ اور سنسس کس کے تحت ہوتا 1948 ایک کے تحت ہوتا اور ان پی آر ان آر سیٹ سیٹیزنشپ ایک انیس سو پچپن کے تحت ہوتا یہ سمجھو فرق کو آپ ٹی وی پر آج کل تو ماشاءاللہ ایک ہی طرف کی کیسیٹ دکھاتے ایسا دکھتا ہے کہ بس وہ گراما فون ہے گورنمنٹ کا کل ایک بچ ایک ٹی وی ہندی کے ٹی وی چینل پر وہ جو بچی یونیسٹی کی یونین پریزیڈنٹ ہے جی ایڈیو کی اس کو مارا گیا تو ایک ہندی چینل کیا دکھا رہا یہ اے بی وی پی کی ہے انہوں ان کو مارا گیا اچھا ہے انہیں وہ بچی ہے اے بی وی پی کے نہیں اس کے خلافے مارنے والے اے بی وی پی کے آپ دکھا رہے ہوں تو یہ ایک پروپاگنڈا چل رہا ہے یہ ہمارے ملک کو اس کے کیریکٹر کو بدلنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور الحمدللہ مجھے خوشیز بات کی ہے کہ اس رڑائی میں اس جدوجہت میں اس ملک کو بچانے کی یہ جدوجہت ہے ملک کے سیکلورزم کو ملک کے آئین کو آج ہمارے پاس ہمارے پاس امبیٹ کر نہیں ہے مگر امبیٹ کر کو اگر زندہ رکھنا ہے اگر امبیٹ کر کو زندہ رکھنا ہے تو اس جدوجہت میں حصہ لینا جو یہ سمجھتا ہے کہ امبیٹ کر ختم ہو گیا تو پھر مت لو حصہ اگر جو سمجھتا ہے کہ امبیٹ کر زندہ ہے حصہ لو جو یہ سمجھتا ہے کہ ملک 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 علام آزاد کے اس وعدے پر چلے گا جو ملک آزاد نے کہا تھا دلی کی جامعہ مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے ملک آزاد نے کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو تمہاری آواز کے بغیر اس ملک کے فیصلے نہیں لیا جائیں گے اگر آزاد زندہ رکھنا ہے تو آپ کو زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا وہ زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں یہ چند دن کا نہیں ہے یہ لمبی لڑائی ہے یہ لمبی لڑائی ہے یہ آپ کو ملک کو بچانے کی جنہت کرنا ہے اور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے میرا حال تو ماشاءاللہ کوئی میں سے خوش نہیں کوئی خوش نہیں اور پورا جلسہ ہو رہا بجائے خانون پر بات ہونا موڑی پر بات ہونا جو میں یہ بات رکھا یہ تمام ٹیکنیکل خانونی چیزیں بتاؤ اس پہ نہیں اوئیسی بی ٹیم ہے ارے بھائی کب تک میاں بھائی کا نام لیں گے دوسروں کا بھی تو لو ہر چیز میرے پبلک ہے ان کو سمجھاؤ نہیں ان کا نام میرے کو کچھ فرم نہیں پڑتا میری شہرت میں آپ اضافہ کر رہے تھے اگر خواب آپ میرا کچھ نہیں بھگاڑ سکتے انشاءاللہ ہوتا رہا کیونکہ سنویے میں جس خواہد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیاست سکھا ہم کو معلوم کیا آپ کرنا چاہ رہے کرو آپ مگر موقع محل دیکھو اب آرہنا الیکشن ماں کرو ماں کرو ہم تیار ہیں مگر آپ نہیں نہیں جہاں بھی جائیں گے انہیں خواب میں بھی ہم بیداری میں بھی ہم گھر میں بھی آپ کھانے میں بھی ہم ارے کیا ہے رہے بھائی کبھی تو اپنے آپ کو بھی تو دیکھوائیں گے میں کبھی اپنی کمزوریوں کبھی تو خرار کرو مگر نہیں یہ یہ کلک چیز ہے اس پر ہم کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب تو ہر ادمی یہ کہ اس کو کچھ کر دیں گے کرو کون رو کر آپ کرتے کیوں نہیں پھالی بیٹھ کے کریں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ارے پیارے میں کیا کوئی مرغی کا بچہ ہوں یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ارے کرو نا بھائی کرو کون رکھ سکتا آپ کے پاس طاقت ہے آپ کا وزیر آزم ہے آپ کی پارٹی پاور میں ہے آپ کے پاس سب چیز ہے کرو نا بھائی کر دو آپ کیا ہونے والا ہے میں تو تیار ہوں جانے کے لیے مگر نہیں خالی بات ہے اور ایک اہم بار پچیز جنوری کی رات کو چار منار کے سامنے سی ڈبل اے اور اینار سی ان پی آر کے خلاف بھی ایک پرامن اجاز ہوگا اس میں بھی آپ کو حصہ لینا حصہ بیٹنے کے لیے نہیں پورا آپ میرے سی سی ٹی وی کیامرا ہے آپ لوگ منجلس کے عراقین جو ہے منجلس کے صدر کے سی سی ٹی وی کیامرا ہے سمجھے نا آپ ڈیریک نیرکور بولیں گے جماعت کی ہر ماملے میں اس ایتجاج میں آپ سی سی ٹی وی کیامرا ہے یہ ایک بار کیامرے میں آپ کیپچر کر لیے تو کیامرا تھوڑے بھی تور ہے ریکارڈ پہلوان بولیں گے کہ ہمارے مقامی ایمیلیز اور عراقین نے بل دیا ایک بہترین انتظام کروائیں گے وہاں پر تاکہ چار منار سے لے کر اللہ تعالیٰ اردو منار تک مدینہ تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے اچھا انتظام ہو بہت سے لوگ آئیں گے اس میں بہت سے لوگ دیکھیں گے تو آپ کا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو کامیابی سے اس پرگرام کا انخواد عمل میں لائے جائے اور ساتھی ساتھ تیسری بات کی ہے کہ بلدیا الیکشن کے سلسلے میں جو عراقین بلدیا کو اور صدر مطمدین کو ذمہ داری دی گئی ہے وہ دس تاریخ کے جلسے کے بعد آپ کام پر تشریف لے جائیے وہاں پر مندلس کی عراقین امیدوار کے عراقین بلدیا کی کامیابی کے لیے جستجو کریے اس میں ہنشاللہ جلسے ہوں گے میں بھی آوں گا اور پھر ہمارے کون سے وڑ ہے درابات میں ڈبل پورا ڈبل پورا وڑ کا بھی بائی الیکشن ہے تو ڈبل پورا کے جو ذمہ داران ہے جو چار منار اور تھوڑا یا خود پورا کا حلقہ اس میں آتا ہے وہاں پر بھی ہمارے کو امیدوار دے کر کامیابی کے لیے جستجو کرنا ہے راجنہ نگر میں بھی تین چار بلدیاں ہیں وہاں پر بھی الیکشن ہوگا آپ کے بالا پور میں مہت سمیلی حلقے میں بھی دو بلدیاں وہاں پر بھی منلس حصہ لے گی جل پلی میں وہاں پر ہمارے احمد سعیدی ہے حسن شریف صاحب ہیں تمام ذمہ داران وہاں محنت کر رہے ہیں تو یہ اس پر بھی آپ کو توجہ لینا ہے اور جو صدر و متمدین کو جو ذمہ داری نہیں دی گئی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ راجنہ نگر میں جو بلدیاں تھیں شمشاباد ہے بلہ گڑا جاگیر ہے گنڈی پیٹھ ہے وہاں پر جا کر آپ اپنا تعاون پیش کرئے اور پھر مہشورم میں ہے وہاں پر اپنا تعاون پیش کرئے پوری کوشش کرئے کہ زیادہ زیادہ تعداد میں ملی ستحاد المسلمین کی عراقی نے بلدیاں کی کامیابی عمل میں آئے اور میں پھر سے آج کی ہمارے صدر و متمدین کے جلاس سے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سے اچھی بات چیت ہوئی تین گھنٹے تک اور کافی دیر انہوں نے ہم کو تمام باتیں سمجھائیں ہم نے ان کو اپنا نقط نظر اور تمام ٹیکنیکل اور خانونی باتیں ان کو بتائیں وہ بہت حد تک ہمارے پوائنٹ سے متفق ہوئے آپ امید کرتے ہیں کہ تلنگ ان پی آر پر حکومت روک لگائے گی سنسس کریے سنسس پہ مگر ان پی آر این آر سی یہ ایک سکے کے دو روخ ہیں میں پھر سے دارو سلام کی اس مبارک سرزمین سے ہندوستان کے وزیر آزم کوئی بتانا چاہوں گا پورے ملک میں اتجاج ہو رہا ہے آپ ملک کے وزیر آزم ہیں آپ بی جے پی کے نہیں ہیں آپ بی جے پی کے آئیڈیالوجی کے پابند ہو سکتے رہی آپ مگر آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے سمیدان کی طرف آپ نے خود پوری ملک کو بتایا تھا پارلیمنٹ کے سنٹر ہال میں امبیٹ کر کے بنا ہوئے سمیدان کو آپ نے اٹھا کر اپنے اس کو چوما اور کہا کہ یہ کتاب میں چلوں گا آج وہ کتاب آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ اس ملک میں نارملسی کو لائیے یہ ملک میں سب سے بڑا چالنج ہے ایکانومی کا مہنگائی کا غربت کا اس پر آپ کا دوجہ دینے کی ضرورت ہے یہ جو اتجاج ہو رہا ہے یہ جمہوریت کی بخا کے لیے یہ سمیدان کو بچانے کے لیے اس ملک کو مذہب کے نام پر یہ ملک مذہب کے نام پر نہ چلے یہ اس لیے ہو رہا ہے ہم وزیراعظم سے یہ بخانہ چاہیں گے کہ آپ پیشرف کریے آپ پہل کریے اس خالے قانون کو اس اینرسی کو اختیار آپ کے پاس ہے اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ جو کچھ ایراق میں ہوا ایران اور امریکہ کے درمیان میں وہ کیا روح اختیار کرے گا اللہ ہی جانتا ہے اور اس سے آپ دیکھ رہے ہیں آئل کی خیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ قیمت بڑھے گی وزیراعظم تو پھر ملک کے اوپر بوجھ بڑھے گا یہ چیلنج آپ کے لیے یہ جینیو اور یہ سب چیزیں جو ہر یہ ختم کروائیے امن کو پیدا کریے یہ آپ کی ذمہ داری ہے ہم وزیراعظم سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو پاکستان سے کبھی کوئی مطلب نہیں تھا نہ کبھی رہے گا انشاءاللہ وزیراعظم آپ ہے ہم مقالفت کیا ہماری پارٹی نے آپ کی مقالفت کی اور جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کی مقالفت کرتے رہیں گے مگر عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری اس دیش کی طرف ہے اس سمیدان کی طرف آپ دیکھئے پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے یہ ملک کس راہ پر آپ لے کر جا رہے ہیں کون سے راستے پر ملک جا رہا ہے یہ جینیو میں جو ہوا مجھے مسلنی کے زمانے میں کہ براؤن شرٹس پین کر ان کو براؤن شرٹس کے نام پر خاکی شرٹس کہتے تھے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں پھر بہرحال دس تاریخ پہ دن میری آپ سے گزار کہ خریب سے خریب مساجد میں نماز جماعت جو نماز پڑھنا ہے اور ہمارے جو پارٹی کے بی سی ایس سی اپنے ہمارے خائدین ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ بڑی تعداد میں آپ کو بھی اس میں شرکت کرنا ہے اور پورے اپنے محل جات مساجد میں اعلان کروائیے اندوستان پرنگا اپنے ہاتھ میں لے کر آئیے اور بھائیچارگی اور محبت کنارے لگائیے ہم محبت اور اتحاد کا پیغام دینے کے لیے یہ ریلی نکال رہے ہیں مشترک عملی سے عمل کے تحت اس میں آپ تمام کی شرکت اور اس کا پورا من اس کا پورا منجمنٹ آپ کو کرنا ہے شکریہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين شکریہ ہم گو شکریہ موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی